ماں کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے شام تک ہر حادثے سے ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری قلہو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے وہ کہتی اگر تین مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں جناب فاروق آدم رکھ اللہ تعالیٰ عنو اتنا بڑا جوان اتنا بادر جوان کالی کملی والے نے جولی پھیلا پھیلا کے مانگا مالک کائنات نے خوش ہو ہو کر کے دیا لوگوں نے دیکھا فاروق آدم گروتیں بدل رہے ہیں بے تاشا رو رہے ہیں کسی نے پوچھا کیا بات ہے تو تو بڑا بادر ہے تجھے کیا پریشانی فرمایا اوہ لوگوں آج عمر کو قبر کاندھیرہ یاد آگیا ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بزار میں سے گزرتے ہیں کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے یہ وزیر پڑا ہے یہ چیرمین پڑا ہوا ہے یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی جنابِ بھاروقِ آدم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اوہد کے پتھر آئیں گے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے ہنین کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے کپڑا آئے گا مگر جب فاروقِ آدم کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مسلح آئے گا فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لئے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی خدا کا قرآن آئے گا فجر کی نماز آئے گی سارا مدینہ آئے گا اتنا حضول عظم انسان ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے کئی لوگ عمر سے بچارے جلتے ہیں سڑھتے ہیں بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کی نہیں آئے ہائے پاسپورٹ تیرا عمر وہاں بھی موجود ہے ویزا تیرا عمر وہاں موجود اتنکی کار تیرا عمر وہاں موجود اوہ افسراؤ اور جرنیلو کرنیلو ڈومیسل تیرا عمر وہاں بھی موجود افسراؤ تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بزار میں نہیں وہ قبر میں ہے جس کے ساتھ عمر جس کے خطب ہو گئی وہ کہاں جائے گا وہ بولو سا ہی تم فیصل آباد میں درختوں پہ تیری لٹکا دیتے تمہارا کچھ پتہ نہیں بہتے نہیں کوئی بیٹھے ہو تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو جس کے ساتھ عمر نے وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنا جلیل القدر صحابی امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے قدم دراز فرمائے ہوئے تھے آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے ابو بکر صدیقہ آئے یوں ہی تشریف فرما رہے فاروق آدم تشریف لائے یوں ہی قدم دراز کیے رکھے عثمان آئے آپ بات کلو پوٹ بیٹھے اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے عثمان کے فرشتے بھی ہایا کرتے ہیں اور میں حیانہ کروں عثمان کا اور فیصلہ بار دیو میں تمہیں اپنے دردیں دیتی کیا کیا باتیں بتاؤں اور دروازہ ہو تیرا کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے شادی کے لیے وزیر آ جائے چیرمین آ جائے کوئی سفیر آ جائے ساری گلی کے موں میں پانی آ جاتا ہے سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں لوگ بزے ہو گئے اور تم نے قدی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے جولہ محمد مصطفیٰ ہے اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو صدیق کا داماد تجھ سے نراض ہو جائے گا جروازہ صدیق کا ہے جولہ امام الانبیاء ہے اور دوسرا رخ بھی دیکھو جروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرہ باندے جولہ بن کر عثمان کھڑا ہے کیا بات ہوئی بیٹھ جائیں آپ سب لوگ عرض یہ کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے جولہ بن کر تو جیسے حضرت فرما رہے تھے وہ کہتے ہیں پنج تن پاک ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گرانہ پاک میرے نبی جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک جو جوٹی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک میرے نبی نے زمین کے جسٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے تیرا نانا بزیر آدم ہو سکتا ہے تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے تیری امہ شہزادی ہو سکتی ہے وزیر زادی ہو سکتی ہے بڑے بڑے خاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے سونے والی بن سکتی ہے چاندی والی بن سکتی ہے پوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے تجھے کیا معلوم ہے حسین کی امہ جنت کی سردار ہے اور نانا دو جہان کا سردار امہ جنت کی سردار اور اببہ ساری دنیا کے ولیوں کا سردار کتنا اونچہ مقام ہے تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے ماسی، پھوپی، خالہ، نانی نام رکھیں گی خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا تیرے بچے رشتداروں کی گود میں کھیلیں گے حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی تیرے ماتھے پہ اببہ، اممہ بوسہ دیں گے حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا سر سجدے میں ہے حسین پشت پر سوار ہو گئے کالی کملی والے نے تصویر تو لمبی کر دی سجد تو لمبا کر دیا سر نہیں اٹھایا اس لیے مبادہ حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے فاروق عاظم نے بڑا احترام فرمایا سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے اور کیوں نہ کرتے جنابِ فاطمہ تو زہرار گلہ اٹالان آ کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے دروازے پہ کھڑے آ کر فرمایا لگتے جگر میں اندر آیا چاٹا ہوں اندر سے آواز آئی اببہ آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں سمجھ گئے تنگی ہے چادر پھینک دی تشریف لائے پوچھا کیا بات آرز کی اببہ اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکو مجھنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سید فاطمہ تو زہرہ نماز پرسی پرسی گر پڑی مسلے پہ پوچھا لکھتے جگر کیا ہوبا نورِ نظر کیا ہوبا یہ بات کیا بنی رونے لگی اببہ آج تیری بیٹی کا پانچ دل کا فانتا ہے پانچ دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی کوئی شید استیاب نہیں ایک خجور کا ڈانا بھی نہیں اس لئے کمزوری آگئی اس لئے گر گئی ہوں سرکار نے فرمایا لکھتے جگر مسلہ اٹھا فاطمہ تو زہرہ